بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس کے بعد سی ایس کے علاوہ جس میں آپ نے پروگرامنگ کرنی تو اس کے علاوہ باقی جتنی بھی آپ کی بوکس ہیں آپ کو پتا ہے کہ آپ نے اس کے اندر ٹائپنگ کرنی ہوتی ہے ٹھیک ہے تو جب تک مطلب کہ آپ لوگ آنسر اپنا جتنا اچھا لکھاتے ہیں لیکن اس کے بعد اگر آپ کی ٹائپنگ میں مطلب کی مشٹیکس ہوتی ہیں ٹائپنگ میں مشٹیک کیا مطلب کہ آپ لوگ گریمر کی غلطی کرتے ہیں ٹھیک ہے یا آپ لوگ سپیلنگ کی غلطی کرتے ہیں سپیلنگ کی جب آپ لوگ غلطی کرتے ہیں اور اس کے بعد جب آپ لوگ grammar کی بھی غلطی کرتے ہیں تو اس کے بعد جو آپ کا انصر ہوتا ہے جیسی مطلب کہ checker کے سامنے جاتا ہے تو اس time checker کے سامنے مطلب کہ جو جو لفظ میں آپ لوگوں نے جہاں پہ غلطی کی ہوتی ہے اس کو یا تو وہ red line میں show کرتا ہے یا وہ اس کو مطلب کہ جو green line ہوتی ہے اس کے ساتھ یا blue line کے ساتھ underline کر دیتا ہے تو جیسی اس کے سامنے جائے گا مطلب کہ آپ کے checker نوال کے سامنے تو اس ٹائم جب اتنی زیادہ لائنز وہاں پہ ہوں گی ٹھیک ہے ایک چلے ایک لائن بھی ہوتی ہے نا تو اس کا بھی آپ کا یعنی کہ وہاں پہ اس کو پر آپ کا نیگٹیو ایمپیکٹ جاتا ہے ٹھیک ہے اور اگر آپ کی سپیلنگ کی غلطی ہیں بہت زیادہ ہوں یا آپ کی گرامر کی مشٹیکس بھی زیادہ ہوں ٹھیک ہے تو پھر اگر وہاں یعنی کہ جیسے اس نے پیج آپ کو اپن کی ہے اور اس کے ساتھ اگر وہاں پہ اس کو مطلب کہ پوری پیج کٹ جاتے ہیں اور پیپر کے بعد پھر وہ آ کے کہتے ہیں کہ بھئی ہمیں نمبر نہیں ملے حالانکہ ہم لوگ ان آنسر اچھا لکھتا ہے حالانکہ وہ آنسر لکھتی بھی اچھا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے آنسر بھی اچھے اندازتی تیار کرتے ہیں اور اس کے بعد لکھ کی بھی آتے ہیں لیکن سپیلنگ بھی فوکس نہیں کرتے ہیں اور اس کے ساتھ جو مطلب کہ گرامر ہوتی ہے اس پر وہ لوگ فوکس نہیں کرتے ہیں بے سے گرامر کی بات کر رہا ہوں ٹھیک ہے تو اس چیز پر جب وہ فوکس نہیں کرتے ہیں تو اس کے بعد ان کے نمبر کٹ جاتے ہیں تو گرامر کی مشٹرک اور اس کے ساتھ جو سپیلنگ کی مشٹرکس ہوتی ہیں ان کو آپ لوگ کیسے ٹھیک کر سکتے ہیں بہت آسان سا طریقہ کار ہے ٹھیک ہے بات کرنے کا مقصد یہ کہ آپ وہاں پہ جو آنسر لکھتے ہیں اس میں گرامر کی مشٹرکس نہ ہو اس کے ساتھ اس کے اندر جو مطلب کہ اس کی سپیلنگ کی مشٹرکس ہوتی ہیں وہ آپ لوگ نہ کریں سینٹینسز جو آپ لوگ بنائیں وہ ایفیکٹیو ہوں ٹھیک ہے پراپر اس میں مطلب کہ انگلیس کا یعنی کہ پراپر انگلیس کے اندر وہ سینٹینسز آپ کو بتا ہے کہ انگلیس کے اندر سینٹینس بہت میٹر کرتے ہیں تو سینٹینس کے اندر کوئی غلطی ہوگی تو لازمی بات ہے کہ نمبر نہیں ملیں گے بے شک آپ نے بات جتنے اچھی لکھی ہے لیکن جب غلطی نہیں ہوگی ٹھیک ہے تو اس کا جو آپ کی چیکر ہوتے اس کے اوپر ان تمام چیزوں کا پرسٹیو امپیکٹ آپ کا چاہتے ہیں ٹھیک ہے تو چانسز ہوتے ہیں کہ جو آپ نے لکھا ہے اس کو چیک بھی نہ کریں اور ایسی آپ کو نمبر دے دے تو مہن چیز کیا ہے کہ تیاری تو آپ نے کرنی ہے لیکن اس کے ساتھ آپ کا جو بیسک گول وہ یہ ہو کہ ہم نے سینٹینسز وہاں پر صحیح بنانے ہیں سپیلنگ کی میسٹیکس اور اس کے ساتھ ہم لوگ نے جو دوسری میسٹیکس مطلب کہ گرامر کی میسٹیکس ہیں وہ آپ نے نہیں کرنی اور اگر آپ لوگ کرتے ہیں تو اس کو آپ لوگ وہیں پیجا کر سکتے ہیں کیسے چیک کرنے ہیں اور اس کو وہیں پی آپ لوگ نے صحیح کیسے کرنے ہیں اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں تو مزید کو مزید ٹائمز آئے کی لیکن ٹائمز آئے نہیں کرتے ہیں میں بیسک چیزیں آپ کو بتا رہا تھا جس کا آپ کو فائدہ ہوگا تو فرسٹ اوال لیٹس پوز کہ یہ آپ کا پیپر اپن ہے ٹیک ہے اب یہ آپ کا پیپر اپن ہے اب آپ نے ایم ایس ورڈ کو اپن کر لینا ہے اب یہ تولے کا ایم ایس ورڈ ہے ٹیک ہے لیکن لیٹس پوز کریں کہ آپ نے یہ آپ کا پیپر اپن ہو ہوئے اور اس کے بعد اب یہاں پہ نیچے آپ دیکھیں یہاں کو ایک ونڈو بٹن نظر آرہے ٹیک ہے processes تو اس کو بڑا آپ جیسے کلک کرتے ہیں ٹیک ہے تو یہاں پہ آپ کو μας مرحبا سرچ کریں گے اسی ٹائم آپ کو مل جائے گا اور آپ نے یہاں سے اوپن کرنا ہے یہ ایم ایسور ڈ ہے اور میں اس کو یہاں سے اوپن کرتا ہوں ٹھیک ہے اب یہ میرے پاس دوسرے پیج بھی اوپن ہو گئے ٹھیک ہے اب جو ہمارا کے پہلے تھا وہ ہمارا پیپر والا پیج ہے ٹھیک ہے یہ ہمارا پیپر والا پیج ہے اس کو پر آپ لوگ پیپر دے رہے ہیں اور یہ آپ کا دوسرے مطلق کو آپ نے ایم ایس ورڈ کو اوپن کر لیے ٹھیک ہے اب اس میں آپ نے کیا کرنا ہے اس کا سمپل سا طریقہ کر رہا ہے یعنی کہ اب آپ نے جو یعنی کہ کوششنل کا انصر آپ نے دینا ہے وہ آپ لوگ ٹرائی کریں کہ اسی کے اندر ایم ایس ورڈ کے اندر آپ لوگ لکھیں طریقہ کر کے میں آپ کو بتاتا ہوں ٹھیک ہے یہاں پہ میں لکھتے ہیں رینڈ اور اس کے بعد ٹھیک ہے اب دیکھیں یعنی کہ یہاں پہ آپ نے ایک انصر اپنا ٹائپ کر لی ہے ٹھیک ہے یہ انصر آپ کا ٹائپ ہو گئے یہاں پہ ایم ایس ورڈ میں پیپر والا کے آپ کو دوسرے ہے ٹھیک ہے پیپر آپ کا یہ والا ہے یہاں سے آپ نے آئے ہیں اور آپ نے انسر اپنا یہاں پہ لکھ دیئے ٹھیک ہے اب یہاں پہ دیکھیں تو ابھی تو یہاں پہ کوئی غلطی نہیں ہے لیکن جب آپ اس کے اندر کوئی غلطی کریں گے let's suppose میں اس کو size increase کرتا ہوں تا کہ آپ کو یہاں پہ آسانی سے نظر ہے ٹھیک ہے اب یہاں پہ دیکھیں تو یہ گیر لیز لکھا ہوئے ٹھیک ہے اگر مطلب کہ میں اس کی spelling یہاں پہ غلط کرتا ہوں ٹھیک ہے اب دیکھیں اس کے بعد اس نے اس کو red line میں کر دی ہے ٹھیک ہے اسی طرح اب یہاں پہ میں مطلب کہ item کی spelling میں یہاں پہ a لگا دیتا ہوں ٹھیک ہے items ٹھیک ہے یہ بھی spelling غلط ہوگی ہے اسی طرح میں یہاں پہ coordination کا p لگا دیتا ہوں یہ چلیں کچھ بھی corporate dna ٹھیک ہے تو یہ بھی غلط ہوگیا اسی طرح مطلب کہ آپ جتنی یہاں پہ غلطیس کریں گے ٹھیک ہے آپ نے یہاں پہ اپنا پورا answer لکھ لیا ہے اور آپ نے وہاں پہ بہت زیادہ مطلب کہ غلطیس بھی کر لیا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ بھی آپ نے کر لیا ہے یہاں پہ بھی آپ نے کر لیا ہے اور یہاں پہ بھی کر لیا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ کچھ غلطی میں آپ کو کر کے دکھاتا ہوں اور اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ ان کو correct ہم لوگ کیسے کرتے ہیں ٹھیک ہے تو let's suppose کہ آپ نے کوئی یہاں پہ غلطی کی ہے اور یہاں پہ ٹھیک ہے پہلے کچھ غلطی کرتے ہیں جان بوجھ کے اور پھر تاکہ آپ کو ایزلی سمجھ جائے کہ آپ لوگوں نے اس کو کریکٹ کیسے کرنے ٹھیک ہے تو اب یہاں پہ دیکھیں مطلب کہ کافی زیادہ میں نے یہاں پہ غلطیاں کر دی ہیں ٹھیک ہے آپ لوگوں کو دیکھانے کے لئے تو اس کے بعد آپ یہاں پہ دیکھیں کتنی زیادہ غلطیاں ہو گئی ہیں ٹھیک ہے اب دیکھیں اب یہاں پہ جتنے لفظوں میں نے花ی سپیلنگ کی غلطی کی ہیں ٹھیک ہے اس کو یہاں پہ یہ ریڈ لائن میں شوک کر رہے ٹھیک ہے اسی طرح اگر میں کہیں پہ گر migr کی مشٹی کرتا مطلب کہ میں کہیں پہ جو کاماز ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ میں نے کامل لگا ہے اور اس کے بعد مطلب کہ میں اگر double space دیتا ہوں ٹھیک ہے چلیں یہاں سے کرتے ہیں اگر یہاں پہ میں نے space دے کے کامل لگا ہے حالکہ آپ کو پتا ہے کہ word کے فوراں بعد آپ لوگ یہاں پہ کاما لگاتے ہیں لیکن اگر میں اس طرح کی ہے سپیس دے دی ہے اور پھر میں نے کاما لگا ہے ٹھیک ہے اور پھر بھی میں نے سپیس دے دی ہے ٹھیک ہے آپ دیکھیں وہ یہاں پہ کہہ رہا ہے کہ یہاں پہ آپ نے گرامر کی غلطی کی ہے ٹھیک ہے مطلب کہ کاما اس کے ساتھ آتا ہے اسی طرح اگر میں اس کو پیچھے کالوں ٹھیک ہے تو اب یہ بالکل غلط ہو گئے یہ دیکھیں ورڈ بھی مطلب کہ کاما کے بعد بھی سپیس ہوتی ہے ٹھیک ہے یہ غلطی ہو گیا ہے اسی طرح کوئی اور مطلب کہ آپ لوگ اس طرح کی غلطی کرتے ہیں تو اب اس کو کوریکٹ کرنے کا طریقہ کر گیا ہے سمپلی آپ اس کو کنٹرول پلس اے پریس کریں گے ٹھیک ہے ادھر ہی یہ سارا آپ کے سیلیکٹ ہو گیا ہے اب آپ کر دیں گے ایف سیون تو ایف سیون آپ نے جیسی کی ہے ٹھیک ہے اب جیسی ایف سیون ہوئے اب یہاں پہ دیکھیں یہ مطلب کہ آپ کو دکھا رہا ہے کہ آپ نے یہاں پہ گیرریز اب یہاں پہ اس لفظ کو مطلب کہ یہاں پہ میں نے بہت زیادہ خلطی کی ہے لیکن چلیں میں یہاں پہ گیرریز لیکھتا ہوں ٹھیک ہے میں یہ لیکھتا ہوں تو اس کے بعد میں یہاں سے اس کا یہ ایل کرتا ہوں ٹھیک ہے یہ ایل یہاں سے ٹھیک ہے یہ تو اس کے بعد یہاں سے ہم اس کو دوبارہ کنٹرول پلس اے کرتے ہیں اور سیلیکشن کے بعد ٹھیک ہے تو یہاں سے اس کو مطلب کہ سیلیکٹ کرتے ہیں اور سیلیکشن کے بعد اب دوبارہ ہم ایف سیون پریس کریں گے ایف سیون جیسی آپ لوگ پریس کرتے ہیں اب یہاں پہ دیکھیں تو پہلے لفظ گیرری ہے تو گیرری میں یعنی کہ آپ دیکھیں گیرری میں ہم نے مسٹیک کی ہے تو اس نے میں گیرریز کے جو کریکٹ سپیلنگیں وہ بتائیے ہم اس کو پر کلک کریں گے اور سمپلی یہاں پہ چینج کر دیں گے اس کے بعد نیکسٹ ہم نے سپیلنگ میں خلطی کی تھی آئٹمز میں وہ میں بتائی رہا ہے کہ آپ کی سپیلنگ یہ والی ہو سکتی ہیں ٹھیک ہے تو ہم نے آئٹمز یہ والا سیکنڈ آپ کو پتہ چلا جائے جب آپ دیکھیں گے ٹھیک ہے چینج یہ بھی ہو گیا کوارڈینیٹ ٹھیک ہے تو یہ اسی طرح اب یہاں پہ دیکھیں گرامر کے ہم نے مسٹیک کی تھی تو وہ کہہ رہا ہے کہ کوارڈینیٹ کے بعد کام ہے اس کے بعد سپیس اور پھر وزد ہے ہم نے کیا لکھا تھا کوارڈینیٹ کے بعد ہم نے سپیس دی تھی اور اس کے بعد پھر ہم نے مطلب کہ کام لگا کے وزد لکھا تھا ٹھیک ہے تو یہ ساری جتنی بھی آپ لوگ غلطی کرتے ہیں تو یہاں پہ ایک ایک کلک کرنے پہ آپ کی ساری غلطی یہاں پہ دیکھیں کریکٹ ہو رہی ہیں ٹھیک ہے یہ اسی طرح آپ لوگ کرتے جائیں گے اور ایک ٹائم آئے گا کہ جتنی آپ لوگ نے غلطی اس کی ہوں گی ٹھیک ہے وہ تمام غلطی آپ کی یہاں سے اٹومیٹکلی ختم ہو جائیں گے اسی طرح آپ لوگ کلک کرتے جائیں گے اور صرف ایک منٹ کے اندر آپ لوگ کی تمام سپیلنگ کی مسٹیکس یہاں پہ ازلی ختم ہو جائیں گی ٹھیک ہے اور یہاں پہ اپنی ساری سپیلنگ کی مسٹیک کو دیکھیں آپ ختم ہو گئے ہیں تو یہاں سے اس کو دوبارہ ہم کوپی کریں گے جو آپ کانسل لکھ ہوئے ٹھیک ہے اس کو کوپی کریں گے ٹھیک ہے یہ کوپی یا کٹ اور اس کے بعد جو ہمارا پیپر والا سیکشن ہے ٹھیک ہے اس کے اندر ہم لوگ جاؤں گے اس کو پیسٹ کر دیں گے ٹھیک ہے یہ اب یہاں پہ پیسٹ ہو گیا تو یہ آپ کے مطلب جو آپ نے لکھ ہوئے اس کے اندر کوئی سپیلنگ کی مسٹیک نہیں ہے کیونکہ آپ نے ایم ایس ویڈ سے اور ریڈی اس کو کر لیے اس کے بعد ایک اور ٹپ نمبر ٹو ہے ٹپ نمبر ٹو کیا ہوتی ہے وہ بہت مطلب کہ آسان سی ہے اور افیکٹیو ہے آپ لوگ کے لیے یہاں پہ دیکھیں تو کسی لفظ کے آپ کو سمجھ نہیں آرہی ہے ٹھیک ہے یعنی کہ اس کا مطلب آپ کو سمجھ نہیں لگ رہا تو اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ دیکھیں اوورال لکھ ہوئے ٹھیک ہے مطلب کہ آپ یہ سمجھیں کہ مجھے یہاں پہ اوورال کا مطلب نہیں پتا جا رہا کہ اوورال کا کیا مطلب ہے ٹھیک ہے میں اس کو یہاں سے سیلیکٹ کروں گا ٹھیک ہے مطلب کہ آپ نے یہ کام ایم ایس وارڈ میں کرنا ہے کوئی کوششن آپ کا یہاں پہ یعنی کہ یہ ہے ٹھیک ہے یہ آپ کو کوششن بے پر ہے یہاں سے آپ کو لیٹس پوز کے اوورال کا آپ کو مطلب سمجھ نہیں لگ رہا ٹھیک ہے کہ اوورال کا کیا مطلب ہے تو یہاں سے آپ اوورال کو کوپی کریں گے ٹھیک ہے اور یہاں پہ آپ آ جائیں گے مس ورڈ میں مس ورڈ میں ایں گے تو یہاں پہ دیکھیں یہ اوڑال چلیں میں پہلے لیکھا ہوا اس کو اس کو آپ سیلٹ کریں گے اور یہاں سے دیکھیں یہ ریٹ کلک کر کے ریٹ کلک کرنے کے بعد سائن آئے تو یہ اس کے اوپر آپ دیکھیں یہ سارے سائنڈ ہوں مجھے شو کر رہے ہیں اور اوڑال کا بتاع رہا ہے اور اور آنڈ بائی نریئے اس کے انکرہ انٹنائم ہے کا یہ مطلب اس طرح آپ کو مطلب پتہ نہیں جا رہا انکلیوڈ کا انکلیوڈ کو دیکھیں ٹھیک ہے یہاں پہ اس کو ہم سیلیکٹ کریں گے اور سیلیکٹ کرنے کے بعد ریٹ کلک ریٹ کلک کے بعد یہاں پہ سائن او نیم ٹھیک ہے اس میں آپ آئیں گے تو یہ دیکھیں یہاں پہ ٹیک ان ٹھیک ہے کنٹین ایم بیر ہیس ٹھیک ہے اس کے بعد کنزسٹ آف ٹیک اکاؤنٹ آف ٹھیک ہے ایکس یہ ہوتا ہے انٹرنیم اس کا انکلیوڈ تو یہاں سے آپ لوگ اس کے انٹرنیم بھی چیک کر سکتے ہیں بہت آسانی سے ٹھیک ہے یہ مطلب کہ جب آپ کے انٹرنیٹ لگ ہوتا ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ پیپر میں انٹرنیٹ لگ ہوتا ہے تو آپ لوگ آسانی سے اس کو چیک کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اس طرح آپ لوگ مطلب کہ جو چیز آپ کو سمجھ نہیں آرہی ہے آپ اس کے بار بار سینرنیم چیک کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ انکلیوڈ کو ہم نے کیا ہے ٹھیک ہے دوبارہ ہے ٹھیک ہے یہاں پہ دیکھیں کمپرائز لکھو ہے تو ہم کمپرائز کو پک کر دیں ٹھیک ہے ہم یہاں پہ لکھ دیں کمپرائز ہے ٹھیک ہے تو یہ کمپرائز ٹھیک ہے اب یہاں پہ ہم اس کو دوبارہ سیلٹ کریں گے اب ہم اس کے سینو نائم دیکھتے ہیں اس کی سینو نائم دیکھیں تو دوبارہ اس نے انکلیوٹ ٹھیک ہے اس کے بعد ان کمپرائز ٹھیک ہے کنٹین کور کنزسٹ آف ایمبیرس انوال ٹھیک ہے اب یہاں پہ ایک عام سلافز آگئے انوال انکلیوڈ دو آسان سلافز ہیں آپ کو اب یہاں سے بھی نہیں پتہ جا رہا دوبارہ سلافز کو یہاں پہ لکھیں گے ہمیں کی اس کے بھی انکس سینو نائم چاہیے ٹھیک ہے کور تو یہ آپ کور لکن یہاں پہ اس کو دوبارہ اس کے دوبارہ آپ سینو نائم چیک کریں گے ٹھیک گرامر کی مشٹک ہو رہی ہے اس لئے یہاں پہ ہم نے ڈبل سپیس دی ہے تو کور کو ہم یہاں سے سیلیکٹ کریں گے اور اس کا ہم سینو نائم چیک کریں گے ٹھیک ہے یہ دیکھیں ریپ کوٹ کور اپ انویلپ ٹھیک ہے تو یہ مطلب کہ پرسٹر وغیرہ فیس تو یہ سارے آپ لوگ یہاں سے اس کے سینو نائم بھی آپ لوگ ایزلی چیک کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو امید کرتا ہوں آپ لوگ کو یہ ٹپ پسند آئے گی اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں ہے چینل کو سبسکرائب لازمی کریں بیل آئیکن بیٹن کو آپ لوگ لازمی پریس کریں تاکہ اندھی جتنی بسرے کے ویڈیوز اپلوڈ کروں آپ کو اس کا فائدہ ہو سکے تینکیو سو بھائی ملتے ہیں نیکٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اوکی اللہ حافظ